بسم اللہ الرحمن الرحیم شہادت اور اللہ کا کلمہ بہت پھیلے گا اور بہت بڑھے گا یہاں تک ایک ستون نہیں لاکھوں ستون ساتوں زمین و آسمان کو تھامیں گے لیکن میرے بھائی اگر خدا نہ خواستہ یہ کام نہ رہا دنیا میں اور یہ محنت ختم ہو گئی دنیا سے یا اخلاص جاتا رہا یا اس میں جان نہ پڑی یا نیت بدل گئی یا محنت سہی نہ رہی یا اس کے اندر دعا کی طاقت نہ رہی تو میرے بھائی پھر یاد رکھو اس محنت کے بدل جانے اور اس محنت کے نہ ہونے یا کم ہونے یا ختم ہونے کی وجہ سے یاد رکھو یہ دنیا بڑی مصیبتوں اور بڑی بلاؤں کا شکار ہو جائے گی اس کو فتنے اتنے گھیریں گے کہ کسی فتنے سے سر اٹھانا اور کسی فتنے میں نجات پانا بہت مشکل ہو جائے گا اللہ ہی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم خدا کا کام خدا کو راضی کرنے کی نیت سے صحیح شکل کے ساتھ جیسے بتلایا گیا اس طرح کریں اور خوب دعا مانگ کے اس میں جان دلوائیں اگر یہ تملیغ و ہدایت کی محنت جاندار ہو گئی تو خدا انشاءاللہ ہدایت ہمیں کو نہیں ہمیں تو انشاءاللہ دےیں گے اور نکلنے والے کو انشاءاللہ دےیں گے لیکن اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو دے سکتے دنیا و ہدایت ایک بات تو میرے دوستو یہ ہے اور دوسری بات میرے دوستو یہ ہے جن لوگ ابھی خدا کے راستے میں نہیں نکلنے ہیں یا یہ نکل کے واپس جائیں یا جو نہیں نکلنے اور اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں بھائی اور خصوصاً اس یونٹ والے اور اس چاروں اس کے خاص پاس کی یونٹ والے ان کی خدمت میں یہ گدارش ہے کہ بھائی سو فیصد عبادت اور سو فیصد تعلیم اور سو فیصد ذکر اور سو فیصد دروش شریف اور سو فیصد تسبیح اور سو فیصد قرآن کی تلاوت اور سو فیصد خدمتِ خلق اور سو فیصد ایمان کی کا مذاکرہ اگر ان چھے چیزوں کو سو فیصد اپنے محلے میں اپنی مسجد میں گھر گھر زندہ کر دیا جائے تو انشاءاللہ اللہ جل جلال کی رحمتِ بے پایا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم کی بارش بے پایا ہو نمازیں سو فیصد زندہ ہو جائے ایک گھر اور اس گھر میں مرد عورت بالد اور قریب البلو لڑکے لڑکیوں میں سے قریب البلو اور بالغ مرد عورت میں سے کوئی نہ بچے جو نماز نہ پڑتا اور نماز نہ سیکھتا اور تعلیم نہ کرتا اور تسبیح نہ پڑتا اور قرآن کی تلاوت نہ کرتا اور مخلوق کی خدمت کرنے کو تیار نہ ہو اور ایمان کی بات میں کرتا ایسا کوئی نہ بچے سو فیصد سب کرنے کو تیار جو بھئی کریں گے آپ لوگ انشاءاللہ اپنے گھر واپس جا کر یا جماعت میں سے واپس جا کر اور دوسری بات یہ ہے میرے بھائی کہ مردوں جتنے مرد بالغ ہیں ان میں مہینے کے تین دن اور ہفتے کا دو گھٹ اور سال کے چلہ اس کو اپنے ذمہ ڈالنے اور اپنے ذمہ لگانے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے دین کا کام مقامی اور ملک میں سو فیصد ہو جائے گا سو فیصد اللہ تعالیٰ اس کام کی ترقیات و اثرات عطا فرمائیں گے اگر سال میں ایج چلہ اللہ کے دین کی محنت میں اور مہینے کے تین دن اور تین دن بھی بہتر گھنٹے ہیں ایسا نہیں کہ آج شام کو گئے رات گزاری دن گزارا رات گزاری صبح کو آگئے اور کہا ہو گئے تین دن فلانی تاریخ ہو گئے تھے فلانی تاریخ کو آگئے فلانی تاریخ پہلا دن دوسری تاریخ دوسرا دن تیسری تاریخ جو آگئے تیسرا دن نہیں بھائی وہ بہتر گھنٹے نہیں ہوتے وہ چھتیز گھنٹے ہوتے ہیں کئے گھنٹے ہوتے ہیں چھتیس تو چھتیس گھنٹے نہیں بہتر گھنٹے بڑے حضر فرمایا کرتے تھے کہ بہتر گھنٹے کوئی مسلسل دے تین دن مسلسل دے تو اس کو ایک مہینے پھرنے کا سوال ملے ایک مہینے کام کرنے کا سوال ملے اور جو چالیس دن مسلسل دے اس کو پورے سال دعوت میں پھرنے کا اور دین کی محنت کرنے کا اور ایمان کی کام کرنے کا سوال ملے گا اس واسطے جو لوگ اللہ کے راستے میں نہیں جا رہے ہیں اور گھروں کو جا رہے ہیں یا جو اللہ کے راستے سے قریب واپس جائیں گے دس دن بیس دن چلے تین چلے کے بعد بھائی وہ اپنے ذمہ یہ لگا لیں کہ انشاءاللہ ہم مہینے کے تین دن اور سال کا چلہ اور تین دن بھی بہتر گھنٹے والا تین دن اور ہفتے میں دو گشت ایک گشت اپنی مسجد کے چاروں طرف اور ایک گشت کسی اور مسجد کسی اور گاؤں کی مسجد کے چاروں طرف کریں گے دیکھو کوئی مرد اور عورت ایسے نہ بچیں جو اللہ کی نماز اور بندگی نہ کرتے ہوں مسلمانوں میں سے جب سارے مسلمان ایسے ہو جائیں گے تو خدا پھر اسلام کی ہوا اور دین کی ہوا ساری دنیا میں چلائے گا تو بھائی انشاءاللہ کرو گے تو اب میں نے تین بات دیکھیں اچھتی بات میرے دوستوں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اجتماع اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اس اجتماع میں جس نے بھی کوئی محنت کی ہو اب کسی قسم کا حصہ لیا ہو کسی نے رسی لگائی ہو کسی نے بانت گاڑا ہو کسی نے کھمبہ لگایا ہو کسی نے لائٹ لگائی ہو کسی نے شامیانت لگایا ہو کوئی کمبل لیا ہو کسی نے جگہ دی ہو کسی نے میدان ساپ کیا ہو کسی نے پہرہ دیا ہو کسی نے کھلایا پھلایا ہو کسی نے بلایا اور چڑھایا ہو کوئی لے کے آیا ہو کسی نے استقبال کی ہزاروں قسمیں ہیں جو اس محنت کی لائن کی ہوتی ہیں خدا سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پوری طرح جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ بھی اگر نہ نکل نہیں تو خدا کے راستے میں نکلیں اور خدا اور اللہ تعالیٰ ان کا شکر عدا فرمائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کوئی بندہ میرے لئے کوئی کام کرتا ہے تو میں اس کا شکریہ عدا کروں خدا خود شکریہ عدا کرتا ہے میرے بھائیو خدا جس کا شکریہ عدا کرے تم سمجھ لو کہ اس کے شکر پر اللہ کے شکر پر کیا ملے گا اللہ کا شکر یہی ہے کہ اپنی رضا نامہ اپنا راضی نامہ اور اپنا عفو نامہ اپنا معافی نامہ اور اپنا نعمت قدہ اللہ تعالیٰ تھما دیتے ہیں لو جید تمہیں معافی نامہ دیتا ہوں کہ میں نے معاف کر دیا لو میں راضی نامہ دیتا ہوں کہ میں تم سے راضی ہو گیا لو میں میں نعمت خانہ دیتا ہوں کہ میری ساری نعمتیں اب تمہارے لئے تو بھائی میرے دوستوں اللہ ان کا شکر ادا کریں گے جو اس کام میں و اس اجتماع میں تھوڑا سا بھی حصہ لیا ہوگا اللہ ان کا شکر ادا کریں گے اور بھائی ہمارے اجتماع کرانے والے حضرات بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو شکر کرنے کی توفیق اطا فرمائے اور جزائے خیر کہنے کی توفیق اطا فرمائے اور جزا خیر دعا دینے کی توثیر عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزا خیر دیں اور آپ حضرات کیا انتہائی آپ کی صحیح کو مشکور فرمائیں